اگر ارث کے آر پار ایک ہول کیا جائے تو وہ کہاں نکلے گا اگر ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی آ جائے جس سے ایک ایسا ہول کیا جائے جو اتنا ڈیپ ہو کہ وہ ارث کی اپوزیٹ شائٹ پر نکلے جس کی گہرائی لگ بگ 12,740 کلومیٹرز بنتی ہے آج اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ موڈرن ٹیکنالوجی کی مدد سے انسان ارث کی سرفیس میں کتنا ڈیپ جا پایا ہے اور اس گہرائی میں ایسی کیا چیز موجود ہے جو ہمیں مزید نیچے جانے سے روک رہی ہے اور بڑی سے بڑی ڈریلز کو بھی کمزور بنا دیتی ہے سٹارٹ کرتے ہیں زمین کے سرفے سے زمین کے سرفے سے 6 فٹ نیچے نورملی ایک قبر کھو دی جاتی ہے مزید 13 فٹ کی گہرائی پر 3000 سال پرانے ایجپٹ کے کنگ ٹوٹن خامن کی ممی اور ان کا خزانہ ملا تھا مزید نیچے 20 فٹ یعنی 6 میٹر کی گہرائی 4 پوائنٹ ہے جہاں تک میٹل ڈیٹیکٹر زمین میں موجود میٹلز کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی نیچے 40 فٹ یعنی 12 میٹر کی گہرائی تک نائل کروکوڈائل اپنا بل کھوتا ہے جو کسی بھی جانور کا بنایا گیا سب سے گہرہ بل ہے 65 فٹ یعنی 20 میٹر کی گہرائی تک فرانس کے شہر پیریس میں پیریس کیٹا کونز موجود ہیں جہاں پر کئی صدیوں پہلے 60 لاکھ انسانوں کو دفن کیا گیا تھا یہ جگہ دور آف ہیل کے نام سے بھی مشہور ہے اور اس کے اندر جانا الیگل ہے مزید نیچے جایا جائے تو 170 فٹ کی گہرائی تک دنیا کا سب سے گہرہ سوئنگ کول دبائی میں ڈیپ ڈائف کے نام سے بنایا گیا تھا جس میں تقریباً ڈیڑھ کڑو لیٹر سے بھی زیادہ پانی موجود ہے 328 فٹ یعنی 100 میٹر کی گہرائی پر وہ پوائنٹ آتا ہے جہاں نیوکلئر ویس کو دفن کیا جاتا ہے 346 فٹ کی گہرائی پر دنیا کا سب سے گہرہ میٹرو سٹیشن بنایا گیا ہے جو یوکرین کے شہر کیو میں بنایا گیا تھا اور یہاں تک پہنچنے کے لیے کئی الیویٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے 400 فٹ یعنی 121 میٹر کی گہرائی وہ پوائنٹ ہے جہاں تک ایک فک ٹری کی جڑے دیکھی جا چکی ہیں مزید نیچے 720 فٹ کی گہرائی تک ساؤت افریقہ میں موجود دنیا کی سب سے ڈیپسٹ کونگو ریور کا بوٹم پایا جاتا ہے مگر یہ تو بس ایک شروعات ہے انسان اس سے بھی نیچے تک جا چکا ہے 790 فٹ کی گہرائی پر سمندر کے بوٹم سے بھی نیچے دنیا کا سب سے گہرہ ٹرین ٹینل بنائے گیا ہے جو جیپان میں سائیکن ٹینل کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے دو آئیلنڈز کو آپس میں ملاتا ہے مگر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس سے بھی نیچے 940 فٹ کی گہرائی پر دنیا کا سب سے گہرہ روڈ ٹینل نوروے میں بنائے گیا پر 2019 میں اس کا بریکارڈ توڑ دیا گیا اس ٹینل سے مزید نیچے 948 فٹ کی گہرائی پر روگا لینڈ میں رائی فاس ٹینل بنائے گیا ہے جو نوروے کے روڈ ٹینل سے 18 فٹ نیچے موجود ہے مزید نیچے جائے جائے تو ہزار فٹ نیچے وہ پوائنٹ آتا ہے جہاں تک بی ایٹی ٹیو نیوکلئر وارہیڈ بیزائل سٹرکچرز کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس سے بھی نیچے 1286 فٹ کی گہرائی تک انگلینڈ کے ایک ہسپیٹل کے باہر دنیا کا سب سے گہرا پانی کا کونہ موجود ہے جسے ہاتھوں کی مدد سے کھودا گیا تھا جہاں سے پیشنٹس کے لیے پانی نکالا جاتا تھا اور حیرت انگیز طور پر انسان اس سے بھی نیچے تک جا چکا ہے 1980 فٹ کی گہرائی وہ پوائنٹ ہے جہاں دنیا کی سب سے گہری ورٹیکل کیو شافت موجود ہے یہ کیو اتنی گہری ہے جتنا کہ چائنہ میں موجود شینگائی ٹاور ہے اس سے بھی نیچے 2300 فٹ کی گہرائی وہ پوائنٹ ہے جہاں پر چلی کے 33 مائنرز پورے 69 دیز تک بغیر خانے پینے کے پھسے رہے تھے جنہیں کئی ہفتوں کی کوششوں کے بعد زندہ بچا لیا گیا تھا 318 فٹ نیچے انسان کی خودی گئی بنگم کوپر مائن موجود ہے جو اتنی گہری ہے جس میں دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ گورج خلیفہ بھی فٹ آ سکتی ہے اور انسان اس سے بھی مزید گہرائی تک نیچے جا چکا ہے 5387 فٹ یعنی 1.6 کلومیٹر نیچے دنیا کی سب سے گہری لیک کا بوٹم پایا جاتا ہے جو رشیہ میں بائیکل کے نام سے جانی جاتی ہے مزید 6000 فٹ کی گہرائی تک گرینڈ کینیون کا بوٹم موجود ہے جو شارٹ بوٹن بوائز نے کرائٹن مائن میں جا کر کیا تھا بہتر سو فٹ کی گہرائی تک جیورجیا میں دنیا کی سب سے ڈیپیسٹ کیو موجود ہے مگر انسان اس سے بھی نیچے جانے میں کامیاب ہو چکا ہے 10300 فٹ کی گہرائی پر افریقہ میں معاد خوٹسنگ مائن کا بوٹم پایا جاتا ہے اس کے بوٹم تک جانے کے لیے لیفٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جو ساڑھے چار منٹوں میں بوٹم تک پہنچا دیتی ہے اور اگر کوئی انسان اس میں سے گرتا ہے تو وہ پورے 25 سیکنڈ تک بوٹم پر پہنچنے تک ہوا میں رہے گا مزید نیچے جانے پر 13120 فٹ کی گہرائی پر افریقہ میں ہی دنیا کی سب سے ڈیپسٹ گولڈ مائن موجود ہے جس کے بوٹم تک جانے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے جہاں ٹیمپریچر 66 دگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے زمین میں مزید نیچے 29000 فٹ کی گہرائی اتنی ہی ہے جتنا انچا ماؤنٹ ایمریسٹ ہے اور 38000 فٹ کی گہرائی اتنی ہی ہے جتنا اوپر کمرشل ائرپلین فلائی کرتا ہے مگر آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ انسان زمین میں اس سے بھی مزید گہرہ ہول کر چکا ہے 40230 فٹ نیچے وہ پوائنٹ ہے جہاں انسان کا بنایا ہوا سب سے گہرہ ہول موجود ہے جو کولا سپر ڈیپ بور ہول ایس جی 3 کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ہول 23 سنٹی میٹر وائڈ ہے جسے 1979 میں رشیہ نے کیا تھا جن کا مشن تھا ارث کے سنٹر تک ہول کرنا یہ ہول 9 سالوں کی انگنت کوششوں کے بعد کیا گیا تھا مگر ایک پوائنٹ ایسا آیا جہاں ٹیمپریچر 180 ڈگری سلسسز تک پہنچ گیا جو ڈریلز کو مزید نیچے ہول کرنے میں رکاوٹ لا رہا تھا لیکن حیرت انگیز طور پر انسان اس ریکارڈ کو بھی توڑ چکا ہے 40318 فٹ کی گہرائی تک قطر کی ایک اوئل کمپنی علشاہین نے 2008 میں سب سے گہرہ ہول کر کر دنیا کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ارث کی سرفیس میں سب سے گہرہ ہول کیا گیا ہے ہمارے ارث کا سنٹر تقریباً 6371 کلومیٹر نیچے ہے اور ابھی تک انسان صرف 12262 میٹر یعنی 12 کلومیٹر تک ہی زمین میں ہول کر پایا ہے امید ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے